فکرِ رضا کانفرنس کے انعقاد کا سہرہ نقیبِ رضویت اور مبلغِ مصدقِ آلہ حضرت شاہ تراب الحق قادری رضوی برکاتی کے سر ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بہت ہی عظیم اجتماع یہاں پر بلایا اور جماعت اہل سنت کی پاکستان ہی کے لیویل پر نہیں بلکہ انٹرڈیشنل لیویل پر نمائندگی ہوئی میں ان کو اس کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے اس اجتماع میں عادر ہو کر بروقت یہ خوشی ہے کہ شاہ صاحب کی سیاسی سرگرمیاں بھی میں جانتا ہوں لیکن انہوں نے مسلکِ اہلِ سنت پر جماعت کی نمائندگی کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس سے مجھے کافی اتمنان ہے کہ ان کی سیاسی شخصیت دوسرے اہلِ سیاست سے کافی نمائیاں ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے سیاست کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ماضی قریب میں بھی اس کی مثالیں ہیں اور آپ کے حال میں بھی یہاں بھی وہاں بھی اس کی ہزاروں مثالیں جو ہے آپ کو نظر آئیں گی کہ سیاست لوگوں کا دین و ایمان بن گئی لیکن شاہ تراب الحق نے سکرِ رضا کے حوالے سے یہ پیغام دیا کہ سیاست ایمان کی حفاظت کے لیے ہے